یہاں کے فارمر منسٹر رجوری ڈسٹک کاؤنسل کے وائس چیئرمن ڈسٹک پریزنٹ کانگریس کے شبیر احمد خان صاحب ہمارے چیپ سپوکس پرسن اور فارمر ایمیل سی رمیندر شرمہ جی یہاں منصفلٹی تھانا منڈی کے شکیر نیر صاحب سجاد ناریف صاحب یہاں کے کاؤنسلر صاحبان بلاگ پریزنٹ صاحبان پارٹی کی سینئر لیڈر صاحبان آپ سب کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ہاتھ سے ہاتھ جوڑو پروگرام ہے یہ بھارت جوڑو یاترہ کا فالو اپ پروگرام ہے جس طریقے سے راہل گاندی جی نکلے کنیا کماری سے کشمیر تک ساڑھے چار ہزار کلومیٹر کا ایک ہسٹوریکل سفر وہ نے بیدل تائی کیا اور لاکھوں اور کروڑوں میں لوگ ان کے ساتھ جڑے مجھے لگتا ہے دنیا میں سب سے بڑی ہسٹوریکل ریل یاترہ تھی وہ نمبر ون یاترہ تھی تو اسی یاترہ کا بھائی گام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج ہم سڑکوں پہ ہیں جس میں نفرت چھوڑو بھارت چھوڑو مہنگائی جو اس وقت بہت زیادہ ہے کل ہی آپ نے دیکھا گیس کے ریٹے بڑی ہر چیز کی ریٹے بڑھ رہی ہے جو چاول کا ریٹ کانگریس ٹائم میں دس بارہ روپے کا تھا وہ آج ساٹھ ستر روپے ہے جو آٹھا کانگریس کے ٹائم ہٹھ روپے کا تھا وہ آپ چالیس روپے ہے جو گیس سلنڈر ساڑھے چار سو روپے کا تھا وہ آج بارہ سو روپے ہیں مہنگائی کی لڑائی بیروزگاری میں جمہو کشمیر کو نمبر ون بنایا گیا سب سے زیادہ بیروزگاری یہاں ہے جو بی جے پی چودہ میں کہتی تھی کہ ہم ایک لاکھ نوکریہ دیں گے پھر ان کا گورنر بولتا تھا ساتھ پال ملک میں پچاس ہزار دوں گا نہ لاکھ ملی نہ پچاس ہزار ملی اب کہہ رہے ہیں ہم پچیس ہزار دیں گے کال میں نے گورنر کا ایڈریس سنا وہ بولتا تھا بارہ ہزار دیں گے تو نہ یہ بارہ دیں گے نہ پچیس دیں گے نہ پچاس اس وقت ہر گھر میں بیروزگار ہیں ہر علاقے میں لوگ ریٹیر ہٹے ہیں نہ کوئی نہیں لگ رہا وہ لڑائی بھی آج سڑکوں میں لڑ رہے ہیں تیسری بات جو کالا قانون یہاں پراپرٹی ٹیکس کے لگایا گیا ایک گریب آدمی کہاں سے لائے گا اپنی پراپرٹی کا ٹیکس اور وہ پراپرٹی کا ٹیکس لگائے گا بلڈوزر چل رہا ہے گریبوں کے اوپر جس گریب کو پشتنی مکان تھا پشتنی زمینیں تھی اس کو اوپر بلڈوزر لگ رہا ہے اس کے لئے ہم سڑکوں پہ ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آج لوگوں کو پریشانیاں ہیں اس پریشانیوں کے لئے کانگریس پارٹی سڑکوں پہ ہیں ہم گریبوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور گریبوں کی لڑائی لڑیں گے چاہے بی جے پی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے ہم گریبوں کی لڑائی جگہ جگہ ہر جگہ لڑیں گے اور ان گریبوں کے انصاف دلائیں گے سٹیڑھوڈ کا درجہ ہم کہتے ہیں امیجیٹلی واپس دیا جائے ناؤ سال ہو گئے ایلیکشن کرنے کو ایلیکشن ایمیجیٹلی کیا جائے یہی ہمارے مدے ہیں آج